خاموش تعمیر سوامی ویوکا نند کو سچائی کی تلاش تھی وہ سفر کرتے ہوئے راس کماری کے ساحل پر پہنچے یہاں سمندر کے اندر تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک چٹان ہے سوامی ویوکا نند سمندر میں کود پڑے اور تیر کر چٹان کے اوپر پہنچے یہاں انہوں نے دیہان گیان کیا اور اس کے بعد واپس آ کر ہندو دھرم کے پرچار میں لگ گئے آزادی کے بعد اس چٹان پر ویوکا نند کے اندر قائم کیا گیا ہے تقریباً دو کروڑ روپے کی خرش سے ایک بہت بڑا سینٹر بنایا گیا ہے جو انیس سو ستر میں مکمل ہوا اس کا خاص مقصد ہے انسان بنانا یعنی مین میکنگ افرادکار کی فراہمی کے لیے اس سینٹر نے اپیل کی تھی جس کے نتیجے میں درجنوں آلہ تعلیم یافتہ افراد اور سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی وہ اس مشن میں تاہیات کارکن بن گئے انہی میں سے ایک ڈاکٹر ایچ اے نگندر ہے وہ امریکہ میں سپیس فلائٹ سینٹر میں آلہ عہدے پر تھے وہ اس کو چھوڑ کر اب ویوکا نند کے اندر میں معمولی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ یہاں آ کر اپنے آپ کو بے جگہ محسوس نہیں کرتے ایک سائنستان کا کام سچائی کی تلاش ہے اور میری تلاش بدستور جاری ہے پہلے یہ میکینیکل انجنرنگ کے میدان میں تھی اور اب یہ انسانی انجنرنگ کے میدان میں ہے ارلیئر ایٹ والز ان میکینیکل انجنرنگ ناؤ ایٹ ایس ان ہیومن انجنرنگ ویوکا نند سینٹر اس وقت خاص طور پر چار میدانوں میں کام کر رہا ہے تعلیم، دہی ترقی، یوگا ریسرچ اور رسائل اور کتابوں کی اشاعت سینکڑوں لوگ اپنے آلہ اہدے اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس کے پروگرام کے تحت مختلف ریاستوں میں خاموشی کے ساتھ جدوجہد میں مصروف ہیں ڈاکٹر نگندر کے الفاظ میں یہ ان کے لیے ایک بھرپور زندگی ہے ان کو پورا اتمنان ہے کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں وہی قوم زندہ قوم ہے جس پہ آلہ صلاحیت کے لوگ اس قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں موسیقی